اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہم یہ انکشاف کریں گے کہ کس پارٹی کا پلڑا بھاری رہا اور کس پارٹی کی جانب سے ان کا نام سامنے دیا گیا اور پرٹیکلر کس شخصیت نے یہ نام ظاہر کیا اور سامنے آگے لے کر گئے تو بتائے گا ران عظیم کیا انکشافات ہیں سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مدیہ میں نے کل کس طرح کہا تھا کہ بھی بس پارٹی نے یہ فری ہینٹ دے دیا ہے مسلم لگ نون کو کہ آپ چیئرمن سینٹ کا نام جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو بھی آئے گا ہم اسے مانیں گے جائے تو وہ راجہ زفر الحق کے حق میں تھے اور راجہ زفر الحق کا نام بھی میاں شباز شریف نے دیا تھا جبکہ راجہ زفر الحق کے نام کے ساتھ ساتھ ایک اضافی نام صدق ملک کا دیا تو گیا تھا لیکن کہا جا رہا تھا کہ شاید اس نام پہ اتفاق نہ ہو سکے لیکن راجہ زفر الحق کا نام شباز شریف کی طرف سے بقیدہ میٹنگ میں ڈسکس کر کر دے دیا گیا جب وہ نام دیا گیا تو اس میٹنگ میں موجود تین افراد جو ہیں انہوں نے واضح طور پر وہاں پہ کہا کہ یہ نہیں ہو ہمیں وہ شخص چاہیے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو راجہ زفر الحق کے انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتے جس پر فیصلہ چھوڑا گیا کہ میاں نواز شریف سے بھی پوچھا جاتا ہے تو میاں نواز شریف کی مشاورت سے پرویز رشید نے پرویز رشید نے بلکل کھل کر شباز شریف کی مخالفت کرتے ہوئے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے دور پر یہ بزنجو صاحب کا نام سامنے لے کر آئے جب پرویز شریف بزنجو صاحب کا نام سامنے لے کر آئے تو مسلم لیگ نون کے اندر بقیدہ اس پر اچھی خاصی ایک اختلافات پیدا ہوئے اور راجہ زفر الحق سے میری اپنی بات ہوئی تو راجہ زفر الحق نے کہا کہ مجھے پتا تھا میرے نام پر اختلاف کیا جائے گا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے نام پر میری ہی پارٹی کے اندر سے بقیدہ طور پر کچھ لوگ چاہیں گے کہ انہیں آگے نہ آنا چاہیے اور یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کسی کو لائیں گے تو انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرویز رشید نے اس نام کو آگے کیا اس وقت پ سباز شریف سے زیادہ جو ترجیحات ہیں وہ مریم نواز جو ہیں وہ صرف وصرف پرویز رشید کو دے رہی ہیں اور پرویز رشید کے کہنے پر جو یہ نام سامنے لائے گیا اور اب بھی آج کے دن اس وقت جس وقت ہم پروگرم کر رہے ہیں پرویز رشید کے حوالے سے تمام سینیٹر کو یہ خدایت چلے گئی ہے جن کا تعلق مسلم نگ نون سے ہے کہ پرویز رشید کو آپ رپورٹ کریں گے اور پرویز رشید جو ہے سینیٹرز کی گنتی ان کی تعداد کو پورا کریں گے اور پرویز رشید جو ہے اس کمپین کو ہیڈ کریں گے یعنی اب مسلم نون کے اندر مریم کے ساتھ کوئی شخص جو ہے سب کچھ کر رہا ہے جس نے اس نام کو سامنے لے کر آیا ہے وہ پرویز رشید ہیں اور میاں شباز شریف اور اس سے طلق رکھنے والے جو سینیٹر ہیں وہ اس نام سے سخت نالا ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ نام یہ اس لیے نہیں لائے گیا کہ یہ نام ایک چھوٹے صوبے سے ہے بلکہ یہ نام صرف اس لیے لائے گیا ہے کہ اس نام کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس شخص کو ہم لا رہے ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کام کرے یعنی مسلم لگ نون جو ہے اور پیپس پارٹی جو ہے وہ یہ گیم چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف کام کرنے کے لیے سینیٹر کو استعمال کیا جائے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا نام چاہیے تھا جس کی جد و جہد ہمیشہ اسی معاملے بھی ہوتی تھی کیونکہ حاصل وکشم زنجو صاحب جو ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کام کیا ہے اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ شاید ان کو لانے کے بعد فاٹا کے چونکہ یہ پشتونوں کے ہیں اور تو فاٹا سے پشتونوں کا ووٹ حاصل کیا جا سکے لیکن فاٹا کے چونکہ تمام کے تمام سینیٹر آر ایڈی دوسرے طرف جا چکے ہیں اب ٹارگر جو دیا گیا ہے وہ پرویرشید کو دیا گیا ہے پرویرشید اس ٹارگر پہ کام کر رہے ہیں پرویرشید کے یہ نامزت کردہ میدبار ہیں پرویرشید کا مطلب ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے نامزت کردہ میدبار ہیں اور ان کو کس طریقے سے جتانا ہے اس کے پہ کہ کس نے پیسہ خرچ کرنا ہے یہ میں بالکل پروگرام میں کہا رہا ہوں اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے جس کے مطلب مبائینہ دور پر میں یہ الزام نہیں لگا رہا لیکن میشہ میں سننے میں آتا ہے جس طرح پچھلے ریکشن میں مسلم لیگ نون نے الزام لگایا تھا کہ بہت سے سینیٹرز کو خریدا گیا تھا ہم نہیں مانتے کہ سینیٹرز کے خریدے فروہد ہوتی ہے لیکن یہ مسلم لیگ نون نے کہا تھا اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تین جو ہیں بڑے انویسٹر جو ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جن میں ایک مجودہ ایم این ایز ہیں جن کا پروپٹی کے معاملے سے بڑا ایک گہرہ تعلق ہے تو یہ صورتحال ہے جو کس طریقے سے یہ نام سامنے آیا اور اس نام کو کون سامنے لے کر آیا اور اب اس سے اصل مقاصد کیا حاصل کیے جائے حاصل بزنجوں کا نام دے کر کیا فائدہ مل سکتا ہے اپوزیشن کو آجی مدیہ دیکھئے اپوزیشن کی جانب سے بالخصوص مسلم لیگ نون نے اس کے دو وجوہات بیان کی ہیں ایک تو کہ جو چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی صاحب ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے نیا چیئرمن بھی بلوچستان سے آنا چاہیے اور دوسرا بڑی وجہ کہ میاں نواشیف صاحب سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ نام ریکمنٹ کیا ہے جو خبر چلوائی گئی کہ اس اقدام سے بلوچستان کا احساس محرومی کم ہوگا یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ چیئرمن سینیٹ اگر سپوز ہم کرتے ہیں کہ حاصل بزنجوں صاحب آ جاتے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی کیسے کم کر سکیں گے کیا ان کے پاس کوئی ترقیاتی فنڈز ہوں گے کیا ان کی کوئی سواب دیدی اختیارات ہیں حاصل بزنجوں صاحب مسلم اقنون کے دور حکومت میں وفاقی وزیر رہے جب ان کے پاس ترقیاتی فنڈز تھے جب ان کے پاس بہت سے اختیارات تھے نواشی صاحب پرائم میسٹر تھے ان تک ان کو براہراز رسائی تھی لیکن بلوچستان کا ان کے علاقے کوئی احساس محرومی میں اضافہ ضرور ہوا کمی بالکل نہیں ہوئی چونکہ جب بھی بلوچستان سے کسی کو ایسا اولاد ملتا ہے حکومت کے اندر تو اس کا قیام اسلامباد میں محدود ہو جاتا ہے نہ کہ بلوچستان کے اندر عوام کے احساس کو جو احساس محرومی اس کو دور کرنے کے حوالے سے اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے حکومتی جماعت یعنی کے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اپوزیشن کی اس حکمت عملی کے خلاف کمر کس لی ہے چیئرمن سینک صادق سنجرانی صاحب نے وزیراعظم سے ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے بھی اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے یقینی طور کے پر تمام اقدامات کیے ہوئے ہیں مختلف لوگوں سے میں نے بھی آج جانے کی کوشش کی کہ کیا ایکسپیکٹڈیٹ آؤٹ کام ہو سکتا ہے تو بائی چانس میں سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا گورنر خیبر پختون کا شاہ فرمان صاحب سے چونکہ فاتا کے ساتھ سینیٹرز بھی اس وقت حکومتی بینچو پر موجود ہیں اور باقی کچھ لوگ جنگیں پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم ملکڈون کو خدشات ہیں جن کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں کہ شاید وہ ان کے ساتھ شاید وہ ساتھ نہ دے تو میں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائیگڈور لوگوں سے شاید رابطے میں ہو تو کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کام ہو سکتا ہے تو ان کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ وہ پی ٹی آئی بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور جو پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم ملکڈون کے نمبر گیم جو سوچ رکھی ہے اس کے مطابق انہیں ریزلٹ نہیں ملنے لگے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم ملکڈون کے سینٹرز ہیں جن سے کچھ حکومتی شخصیات کے بھی رابطہ ہوا ہے ان سے جب بات چیت ہوئی ہے تو لوگ اس بات کے اوپر بڑے کلیر ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے ہاؤس کو جس طریقے سے چلایا وہ بلکل انہیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جو کہ جس سے پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم ملکڈون کی جماعت متاثر ہوئی ہو بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کو ٹف ٹائم برداشت کرنا پڑا فواج چودری صاحب کو صادق سنجرانی صاحب نے ہاؤس کے اندر بین کیا تو لہٰذا کوئی ایسی وجوہات نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جو دونوں جماعتوں کے سینٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ساری موو ہو رہی ہے یہ بیسیکلی اپنی ذات کی حد تک کی جاری ہے جس کے پیچھے کوئی پولٹیکل ریشنیل نہیں ہے اور اس کے ساتھ جیسے رانہ عظیم صاحب نے کہا کہ مسلمک نون نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ کچھ سینٹرز نے پیسے دے کے وہ بنے ہیں تو کچھ سینٹرز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے جب وہ سینٹرز بنے تھے تو انہوں نے اپنی سینٹرشپ حاصل کرنے کی قیمت چکائی اب وہ کسی کی ذات کے لیے چیئرمن سینٹرز کو ہٹوانے کے اندر اپنا رول پلے کیوں کریں تو بہت سے سینٹرز بات کے اوپر قائل دکھائی دیتے ہیں جو کہ حکومتی سرکلز کے اندر خود اعتمادی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر بلا وجہ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے صرف ایک وجہ کہ سسٹم کے اوپر پریشر ڈیویلک کیا جائے اس پوائنٹ کے اوپر وہ پاکستان مسلمی گنون اور پاکستان پیپرس پارٹی بہت ٹف ہے حکومتی جماعت نے بھی اپنی تیاری بھرپور کی ہوئی ہے لیکن حکومتی جماعت پور اعتماد ہے کہ دونوں جماعتوں کے بات سنجرانی کے ساہبان اس خفیہ رائشناری میں انکشاف نہیں دیں گے جیسے کہ آپ کا سویل بٹیار ہے صادق سنجرانی کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو آپی کی یہ سٹوری ہے کہ اوپزیشن کے اولین حدف چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا منظور نظر افسران کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے حکومتی پالیسی اور کفائد شرائی کو بالا اعتاق رکھتے ہوئے تین افسران پر نوازنے جات کی سفارش کی گئی ہے سویل بٹی بتائے گا کس کس کو نوازا جا رہا ہے اور کس مد میں دیکھیں ایک بہت افسوسناک ایک معاملہ ہے سادق سنجرانی صاحب چیئرمن سینٹ ہیں اور اس وقت اپوزیشن کا جو اولین حدف بنے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف اپوزیشن کمر بستہ ہو چکے اگر ان کو ہٹایا جائے ایک ایسے موقع کے اوپر انہوں نے وفاقی حکومت اور برخصوص پاکستان طریق انصاف کی عمران خان صاحب کی جو ایک کفائد شاری کی پالیسی تھی اور اس کے ساتھ وفاقی کا بینہ کی جو ایک پالیسی ڈسین تھا کہ سرکاری افسران کی تنخواہوں سے متعلق اس کے منافع ایک اقدام اٹھایا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے جو ہمیں ایک نوٹفکیشن مصول ہوا ہے اس کے مطابق صادق سنجرانی صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیکٹی سینٹ محمد دنور جو کہ گریڈ بائیس کی افیسر ہیں انہیں چھ پیش کی ان کی تنخواہوں میں چھ پیش کی انکریمنٹ کی منظوری دے دی ہے بیگ جنبیش کلم اور ان کا گریڈ کونس ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ گریڈ بائیس گریڈ بائیس اس لیے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کی وفاقی کا بینہ نے جو آئندہ روہ مالی سال کا جب بجٹ منظوری ہو رہی تھی اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ گریڈ اکیس اور بائیس کے جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ان کی تنخواہیں برقرار رہیں گی تو ایسے موقع کے اوپر ایک گریڈ بائیس کے آفیسر کی تنخواہ میں نہ صرف اضافہ بلکہ ایڈوانس آپ نے چھے انکریمنٹ ان کو علاؤ کر دیئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے ہی پرنسپیس سیکرٹی ٹو چیئرمن ہیں جن کے نام حیدر علی ہے گریڈ ٹونٹی کے آفیسر ہیں انہیں بھی چھے پیش کی انکریمنٹ کی منظوری دے دی ہے چیئرمن سینڈک صادق سنجرانی صاحب نے اس کے ساتھ ڈریکٹر پروٹوکول ہیں جو کہ چیئرمنٹ سینڈک کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے ہیں محمد زبیر تھہیم گریڈ انیس کے آفیسر ہیں انہیں بھی چھے پیش کی انکریمنٹ کی منظوری دے دی گئی ہے یہ ہمیں سرکاری سینڈ سیکرٹیریٹ کا جو ہمیں نوٹفکیشن مصول ہوا ہے اب جو گریڈ انیس اور گریڈ بیس کی بات کریں تو وفاقی قبینا نے اس سے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا اب ملک بھر کے اندر ایک وفاقی حکومت کی پالیسی کو امپلیمنٹ کیا گیا فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا جبکہ سینڈ سیکرٹیریٹ میں ان تین افسران کو کہ انہوں نے بہت زبادہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے سینڈ سیکرٹیریٹ کے سات ہزار کے لگ بھگ ملازمین ہیں اب اس کے اندر بیشتر وہ ملازمین جنہیں اس لحاظ سے انکریمنٹ نہیں ملے ان کے اندر بہت زیادہ بیچینی پائی جاتی ہے کہ جب چیرمن سینڈ اپنی خدمات سے انجام دیتے ہیں تو یہ صرف تین افسران چیرمن سینڈ کے لیے سینڈ سیکرٹیریٹ کے لیے خدمات سے انجام نہیں دیتے بلکہ ایک نائب قاسی سے لے کے ایک چوکی دار سے لے کے جو سیکرٹی سینڈ ہے ان سب کا اس کے اندر قلیدی کردار ہوتا ہے سب کا ایکول کانٹیویشن ہوتا ہے تو سویلٹی بتائے گا کیا پرطال شروع ہو چکی ہے اس معاملے پر جی میں اسی جانے بار ہوں پرطال کون کرے گا یہ تو اب ہم سٹوری بریک کر رہے ہیں شاید پرائم نسٹر عمران خان صاحب یا ان کے متلکہ حکام تک یہ معاملہ پہنچے اور شاید صادق سنجرانی صاحب کو احساس دلائے جائے کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے جس کی جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا جس سے دیگر ملازمین میں ایک حوصلہ شکنی کی ایک ان کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے جو کہ ایک منافع اقدام میں وفاقی حکومت کے پالیسی کے مطابق اب چھے انکریمنٹ کا امپیکٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی دیگر اب سینٹ سیکریٹریٹ کے یا دیگر سرکاری افسران جنہوں نے چھ سال بعد اس تنخواہ کی لیول پر پہنچنا تھا ان تینوں افسران نے جو چھ سال بعد اس تنخواہ کی لیول پر پہنچنا تھا وہ آج ہی ایک دن میں بیٹھے بٹھائے وہ چھ سال آگے پہنچ گئے ہیں اب آنے والے دنوں میں فردر اگر گورنمنٹ انکریمنٹ دیئے تو جب ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بھی ان کو بینفٹ ملے گا اور ریٹائرمنٹ کے اوپر بھی ان کو ایکسٹر آرڈی بینفٹ ملے گا کافی کرونوں روپے کا ایمپیکٹ آئے گا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جب آپ سب کو ایکلوی ٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جب وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں سے متعلق ایک اصولی فیصلہ کیا وفاقی کبینہ نے اس کی مجوری پھر اس کی دھڑیاں بکھیتے ہیں گارمنٹ نہیں بلکہ ہی گارمنٹ سے باہر بھی ہر جگہ یہی پریکٹس ہے جو بھی برسر اقتدار ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ردگے جو اس کے کلوزرز ہیں انہی کو نوازا جائے بہرحال تین افسران کے اب نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور یہ اپنے نوٹفیکیشن بھی دیکھا ہے نیوز ایڈ فائیو کی سکرین پر کہ کس طرح سے صادق سنجرانی ہے اپنے کلوزرز کو نواز رہیں نیکس ٹوری کی جانے بڑھتے ہیں جی رانہ سناؤلہ کے اس اہم ترین شوائد جو ہیں وہ مل گئے ہیں رانہ سناؤلہ کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں کہ ہرون سمگلنگ کرنے والا مافیا کتنے عرصے سے رانہ سناؤلہ اور دیگر اہم شخصیات کو سپورٹ کر رہا ہے اور الیکشن میں بھی ان کے اخراجات اٹھانے کا انکشاف ہوا ہے تو یہ پھر نیکسس تو پھیلتا جا رہا ہے رانہ عظیم یہ بلکل پھیلتا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کے لئے بری ہوفناک خبر ہوگی جو رانہ سناؤلہ کے معاملے پر سیاست کر رہے تھے اور روزانہ کبھی قوام متحدہ کو کبھی کسی کو لیٹر لکھنے کی بات ہو رہی تھے ان کی اہلیاں نے لکھا بھی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ میں نے میں نے براہ اس کا تفصیلی سارا جائزہ لیا اور سارا جائزہ لینے کے بعد میرے پاس وہ بہت ڈاکومنٹس موجود ہیں میں نے بچ چیزیں دیکھی ہیں رانہ سناؤلہ کے حوالے سے جی وہ چلان میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگ چکے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کی تیرہ تصویر لگ چکی ہیں کہ اس نے کس کس وقت دو بین القوامی منشاعت فروش تھے ان سے رابطے کیے تھے ان کے ٹیلی فون نمبرز ان کے ساتھ کالز کا رکارڈ ان کے ساتھ ملاقاتوں کا رکارڈ پھر اس وقت جس وقت رانہ سناؤلہ سے جو کہتے ہیں ہیروان برامد نہیں ہوئی رانہ سناؤلہ سے ہیروان برامدگی کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جو چلان میں لگ کے آجے گی چونکہ جب تک چلان پیش نہیں ہوتا ہم اس وقت تک اس کو اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں جی میں نے بلکہ دیکھی ہے رانہ سناؤلہ صاحب بیک کھول رہے ہیں بیک دوسری زپ کھول رہے ہیں اس میں سے منشاعت نکلتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صفائی مسل کا سب بن چکی ہیں اور اس کے بعد بتاؤ کہ ان وہ منشاعت فروض جو تھے ان کے کن کن فیصل آباد کرکان اسمبلی اور فیصل آباد کے ایک سابق میٹ سے رابطے تھے کس طریقے سے وہ پیسے انویسٹ کرتے تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انتہابات میں کتنی بڑی اماؤنٹ جو تھی وہ ان کی طرف سے آتی تھی اچھا یہ کس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بریک کرتے چلے منشاعت کیس میں تو میں نے آپ کو بتا دیا سب کچھ آگیا رانہ سناؤلہ صاحب کے خلاف نیب بے ایک اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے اور یہ بریک ہے ہماری خبر بریک ہے اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے کہ فیصل آباد میں ایک پوم سیٹی نامی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں کوئی یاسین سلامت اور رانہ ایجاز صاحب ہے ان کے یہ لوگ جو ہے رانہ سناؤلہ کے رائٹ ہینڈ ہیں اور اس اپلیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے انہوں نے اربوں پہ ایک افراڈ کی ہے زمین کے نام پر پروپٹی کے نام پر اور نیب کو جو انہوں نے درہاز دی گئی ہے اس میں بقیدہ رانہ سناؤلہ والد شیر محمد سابق وزیر قانون ان کا نام ہے محمد یاسین والد محمد امین کا نام ہے اجازم احمود والد منظور احمد کا نام ہے جس پہ انہوں نے رکبہ جگہ ڈاککمنٹس خرچی ساتھ لگائی ہے اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کلکا ہوا ہے کہ جب ہم نے اس پہ ایک پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو بقیدہ ہمیں بلایا گیا رانہ سناؤلہ کے گار پھر وہاں پر رانہ سناؤلہ درد گل گئے یہ شخص ہے راشد محمود جس نے یہ کمپلینٹ فائل کیا پہلے اس کی زبانی سن لیتے ہیں اس کے بعد پر اس پر بلکل اس نے ایک محبوبی نے بھی کی ہے راشد محمود ہے میں دوئی میں گام کرتا تھا میں نے اپنی ساری سیوینگز پیسلاوات کے پروجیکٹ پارم سیٹی وہاں انویسٹ کی وہاں اس پروجیکٹ کے پیچھے رانہ اجاز اور یاسین ہے اور جو کہ فل فرود پروجیکٹ ہے جو ان کے پیچھے رانہ سناؤلہ ہے ہمیں تجاز کے لیے رانہ سناؤلہ کے دیلے بے گئے اس نے ہمیں الٹا بلا کر وہاں دھمکیاں دیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دلائج ہے اور اس فرود سے بلکل لینڈ گرابنگ اور یہ مافیا یہ کوئی چھوٹا سرکل یہ کام نہیں کر سکتا اگر ایک کمپلینٹ کرنے والا سامنے آیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ یہ باقی ہے میرے پاس ایپلیکیشنیں مجود ہیں اکیس ایپلیکیشنیں رانہ سناؤلہ کے خلاف نیب میں جمع ہو گئی ہیں اور یہ ایک ہاؤسنگ سیٹی پارم سیٹی پیسل آباد کیا فراد ہو رہا ہے اس کے ساتھ یاسین سلامت رانہ جا ایک ایم پی اے اور اس کا نام اس میں آگیا ہے کوئی غالباً غلام عباس ہے یہ علی عباس ایم پی اے ہے اس کا نام بھی آگیا ہے کہ یہ بھی رانہ سناؤلہ کے کہنے پر وہاں پہ کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے صرف بنشیات نہیں لینڈ مافیا جو ہے رانہ سناؤلہ صاحب اس کی بھی سر پرستی کرتے تھے اب یہ ہم نہیں کہہ رہی ہیں یہ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں یہ اپلیکیشنز کہہ رہی ہیں یہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیانات دیئے ہیں اور یہ اپلیکیشن جو ہے ہمارے ذرائع نے اس بتایا کہ ایک سو بتیس اپلیکیشن مزید جو ہیں وہ صرف فیصلہ بعد اور دیگر ازلہ سے رانہ سناؤلہ کے خلاف جا رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح لینڈ مافیا کے ساتھ ملکار ان کے ساتھ فراڈ کی ہے سرکاری آرازیوں پر سوائٹیاں بنائی ہیں اور اس ہی پہ ٹھیک ہے اب اسی پر ہم سوہل بٹی کا کومنٹ بھی شامل کریں گے لیکن ایک چھوٹے کے بعد سٹے وید آس ویلکم بیک خبر یہ ہے کہ نیاب نے ایلن جی سکینڈل میں سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کے گرد گھیرہ تنگ کر لیا ہے اور ان کے فسلیٹیٹر جس کا نام بتایا جارہا ہے اسمان عباسی اس کا نام بھی اب ای سی ال میں شامل کر لیا گیا ہے تو کہاں تک یہ انویسٹیگیشن جاری ہے سوہل بٹی سفر روشنی ڈالیں گے جی سوہل بٹی عجیم دی آج کل شاہد خان عباسی صاحب اگین چیلنج کر رہے ہیں تمام اداروں کو کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہے اور انہیں گرفتار کیا جائے تاہم دوسری جانب نیاب راولپنڈی جو اس ایلن جی سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے جو یہ سکینڈل سابق وزیرعظم اور سابق وزیر پٹولیم شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی انکوائری تو مکمل کی جا چکی ہے یہ کیس انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ نیاب اب اس فیز میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر اس کیس کو بیلڈ کرنے کے لیے یا ریفرنس فائل کرنے کے لیے یا شاید خان عباسی صاحب کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے لیے جو اس سارے سکینڈل سے جڑے ہوئے دیگر کردار ہیں ان تک بھی پہنچنے کا جو ایک کام تھا مکمل کیا جا چکا ہے نیاب نے سب سے پہلے جون دو ہزار انیس میں ہی عثمان عباسی صاحب جنہی شاید خان عباسی صاحب نے وزارت پیٹولی میں اپنا کارڈینیٹر تحینات کیا تھا انہوں نے جائدادیں خریدی جن لوگوں سے انہوں نے پراپٹیز خریدی ان کو بلا کر جو ڈپٹی ڈریکٹر ہیں اور ان کو آئیو بھی ہیں ملک زبیر احمد ستنہ جون کو انہوں نے بلا کر ان سے پوچھ کچھ کی تھی اب عثمان عباسی صاحب جو کارڈینیٹر ہیں نیاب کو اس بات کی اطلاعات ملی تھی کہ وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں جس کے بعد نیاب نے وزارت داخلہ کو سفارشاہ ترسال کی تھی کہ عثمان عباسی اس سکنڈل کے اندر ان کو قلیدی کردار ہے چونکہ شاید خان عباسی نے وزارت پیٹولی میں اپنا کارڈینیٹر تحینات کیا تھا ان کے بات بہت سی ملومات ہیں لہٰذا ان کا نام اسیل میں ڈال دیا جائے تو وزارت داخلہ نے نیاب کی سفارشاہ کے اوپر عثمان عباسی صاحب کا نام اسیل میں ڈال دیا ہے یہ سرکاری دستویزہ ہمیں محصول ہوئی ہیں عثمان عباسی صاحب کا تلق شاید خان عباسی صاحب کے بائی علاقے مری سے ہے اور جب تک وہ وزیر پیٹرولیوم رہے عثمان عباسی ان کے ساتھ پوائنٹ رہے سارے معاملات کا وہ بہت ڈیپ لی دیکھتے تھے جب وہ پرائم نیسٹر بنے شاید خان عباسی صاحب اس وقت بھی وہ پرائم نیسٹر آفیس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت سے معاملات دیکھتے رہے تو نیب نے ان سے متعلق جو اہم ترین جو معلومات ہی وہ کٹھی کی اور اس سرکاری دستویز کے مطابق نیب کا کہنا ہے اس سکینڈل کا جو جو کوانٹم ہے جو اس کا حجم ہے وہ چھتیس سر روپے ہے اور جس طریقے کے ساتھ انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس کا والیم اور بڑھے گا اس سکینڈل کے اندر تین اہم معاملات کو نیب گراولپنڈی کی جانب سے کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلا معاملہ اینگرو کمپنی کو اینگرو کمپنی کو اینگرو ٹرمینل کی ٹھیکہ دینے کا معاملہ جہاں پر نیب کی دستویز میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پر پیپر رولز کی وائلیشن کی گئی دوسرا معاملہ جو قطر سے اینگرو کارگوز خلاف کیا گیا ہے اور تیسرا معاملہ ایک کنسلٹنٹ تینات کیا گیا یو ایس ایڈ کے ذریعے سے جس نے اس سارے معاملے کی راہ ہموار کی اس کی تقررح کے اندر بھی قواعد کو فالو نہیں کیا گیا یہ تین اہم ترین معاملات ہیں جو کہ اس سکینڈل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کا والیم جس کا حجم نیب نے چھتیس ارہو روپے ڈیٹرمنٹ کیا ہے اس چھتیس ارہو روپے سکینڈل کے اندر عثمان عباسی کا نام اس سل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ برون ملک نہ جا سکیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شاید غن عباسی صاحب کا نام بھی اس سل میں شامل ہے اس سے پہلے جب نیب راولپنڈی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی تھی تو بیشتر مرتبہ نوٹسز جاری ہونے کی باوجود شاید غن عباسی صاحب نیب راولپنڈی میں پیش نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس وقت وہ لندن میں پائے جاتے تھے اب جب وہ پاکستان آئل آخری مرتبہ تو اس کے بعد ان کا نام اسیل میں شامل کیا گیا وہ برون ملک نہیں جا سکتے اس کے ساتھ اب عثمان عباسی صاحب جو کہ کارڈینیٹر تھے ان کا نام بھی اسیل میں شامل کیا جا چکا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ نیب راولپنڈی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کی بلکل قریب پہن چکا ہے اس سکینڈل کے ساتھ جڑے تمام کداروں کا ریکارڈ تیار ہو چکا ہے ریفرنس کی تیاری کامل بھی چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے لیکن اس عمل ریفرنس فائل ہونے سے پہلے گرفتاریا نیب راولپنڈی کی جانب سے ضرور عمل میں لائی جائیں گی جو کہ 36 روپے کے ایلن جی سکینڈل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اپنی لاسٹ ٹوری کی جانب مبینہ ویڈیوز کے انکسی کردار ناصر بات کے دو بھائی بھی مبینہ ویڈیو اور جالی ویڈیوز بنانے کے معاملے پہ تین مرتبہ پکڑے جا چکے ہیں اور کہاں سننے کام شروع کیا برانہ زیم آپ ذرا اس کو روشن ڈالیں یہ بلکل مدیہہ یہ تو بڑی حیران کن بات تھی کہ ناصر بات ناصر بات ڈسکس ہو رہا تھا تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کا پیڈیوز سے رہا ہے یہاں بہت بڑا چیز ہے جس نے بڑی اہم ویڈیو بنائی تو جب ہم نے اس والے سے پھر اس انویسٹیگیشن کی کچھ رپورٹس حصل گئیں تو بدا چلا کہ ایٹی فائیو ایٹی سکس کے دوران جو ہے یہ ناصر بات جو ہے اس کا بھائی عرب بات جو قتل ہو چکا ہے اور شویب بات ایک اس کا بھائی ایک عبداللہ بات خود ناصر بات انہوں نے بقیدہ پنڈی میں امپیڈیر مارکٹ کے پاس ایک ویڈیو سینٹر بنا رکھا تھا آرف ویڈیو کے نام سے اس ویڈیو سینٹر کے پیچھے کمرہ ہوتا تھا جہاں پر یہ لوگوں کو ویڈیو دکھانے کے بہانے بلاتے تھے پھر ان کی بقیدہ جالی ویڈیو وہاں پہ تیار کی جاتی تھی پھر ان کو بلیک مل کیا جائیتا تھا گجر ہان میں ایک دفعہ یہ پکڑے گئے دو دفعہ یہ راولپنڈی میں پکڑے گئے اور جو ان کا ایک بائی مردر ہوا آرف بڑ وہ بھی اسی بات پہ قتل ہوا تھا کہ اس نے بھی ایک شخص کی ویڈیو بنائی تھی جس پر یہ پھڑا چلا اور پھڑا چلنے کے بعد وہ قتل ہو گیا اور اس قتل کے بعد انہوں نے دوبارہ یہی کام شروع کیا اور یہاں صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے بائیٹ تو یہ کام بھی یہ کام کرتے تھے مگر پاکستان کے اندر تین دفعہ جب یہ پکڑے گئے تو تینوں دفعہ تین دفعہ پکڑے گئے چوتھی مرتبہ پکڑے گئے یہ بلکل چوتھی مرتبہ پکڑے گئے مذہبالی بات ہے کہ ایک ایسا انکشاف بھی ہم کرتا چلیں اپنے پروگرام میں کہ یہ جو انکشاف کیا جا رہا ہے کہ یہ آواز جو ہے جائے سب کی ہے یہ جائے سب کی آواز نہیں ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کل آپ کو گائتم ہو رہا ہے کل آپ کو اس میں بھی ایک بریکنگ دیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ